اس لیسن میں میں آپ کو بار چارٹ کے مزید فیچرز بتاؤں گی لاس لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا ہم نے یہ اپنا گرائف بنایا اور اس میں ہم نے تکنالوجی سٹاکس دیکھیں لیبل لگانا سکھتے ہیں کہ ہم لیبل کیسے کریں گے اب ہم یہاں پہ آگے اس کام کو بڑھاتے ہیں اور یہاں میں لیجنڈ بنانا آپ کو سکھاؤں گی کہ دیکھیں یہ بلو آپ کو کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ریوینیو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ہم کیسے اس کا لیجنڈ بنائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ تو لاس ٹائم جو ہم نے سیکھا تھا وہ اس لیبل بنائے ہیں اور ایڈ کیا ہے لیجنڈ پی ایل ٹی ڈاٹ لیجنڈ سمپل آپ نے یہ فنکشن لکھنا ہے اس کو ہم رن کرواتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کے چارٹ پہ یہ ریوینیو کا لیجنڈ بن گیا کہ یہ بلو ریپریزنٹ کر رہا ہے ریوینیو اب آپ کہیں گے کہ یہ بلو ہی ہے اور ایک ہی ہے تو ہم نہیں برانے کی ہمیں کیا ضرورت کی کیونکہ یہ تو ہمارا کا اگر ڈیفرنٹ ہو جیسے لاس ٹائم ہم نے سٹڈی ٹائم پڑھا پڑھا تو ڈیفرنٹ سینیریوز تھے لیکن اس کا یہ ہے فیچر کہ جب ہم آگے جائیں گے دیکھیں میں نے آپ کے لیے ریوینیو کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیا ہے پروفیٹ کہ ہم اس کا سائیڈ بائی سائیڈ کمپیریزن کریں کہ کتنا ہمارا ریوینیو جینریٹ ہوا اور اس میں کتنا ہمارا پروفیٹ ہے اور یہاں میں نے لکھا بھی ہے ایڈ پروفیٹ ان آرڈر تو میک سائیڈ بائی سائیڈ بائی سائیڈ بار چارٹ کمپیریزن تو دو ہمارے پاس یہ جو پہلے میں نے ویریابل بنایا تھے کمپنی اور ریوینیو اب ہم نے اس پر پروفیٹ ایڈ کر دیا ہے اب جب میں اس کو ایڈ رن کرواؤں گی تو ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہمارے پاس آئے گا یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو ایڈ کیا اور اب ہم نے پی ال تی لیجنڈ لیکن یہ جو پروفیٹ ایک اور چیز ہمارے پاس آئی ہے اس کا بھی ہم نے لیبل بنا لیا کیسے کیا exact same جو ہم نے اوپر کیا تھا یہاں ریوینیو لکھا تھا اب یہ ہمارے پاس جو نیا ویریبل ہے وہ پروفیٹ ہے پروفیٹ اور لیبل کا پروفیٹ میں نے پروفیٹ ہی لکھا ہم نے اس کا لکھا اس کو ہم رن کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا آ گیا ہمارے پاس آ گیا revenue اور profit ایک ہی ہمارے پاس یہ graph ہے ایک ہی bar line ہے اور اس میں یہ blue portion جو ہے یہاں تک revenue ہے اس میں اتنا profit ہے یہ revenue ہے profit ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ side by side ہمیں اس کا comparison ملے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ یہ بہت important point میں نے یہاں لکھا ہے آپ یہ جو last two line جس میں ہم نے end or revenue لکھا تھا اس میں سے آپ plus کر دیں اور minus کر دیں اسے کیا فرق پڑے گا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے point 3 آپ نے minus کرنا ہے point 3 آپ point 2 کر کے دیکھ لیں point 4 کر کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیوں لکھا میں نے اور اس کا function کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو blue اور yellow lines ہیں یہاں پس میں دونوں separate ہو جائیں گے ہمیں side by side چاہیے یہ lines right اس کو میں run کرواتے ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے لکھا اس سے یہ تھوڑے separate ہو گئے بالکل separate تو نہیں ہوئے لیکن تھوڑا ہمیں idea ہو گیا کہ یہاں تک یہ ہمارے پاس profit ہے اور یہ revenue ہے یہ profit ہے اور یہ revenue ہے اب بھی ہمارا بالکل perfect کام نہیں ہوا ہمیں یہ side by side چاہیے اس کے لیے کیا ہوگا اسی function میں آپ نے width function add کرنا ہوگا جہاں میں نے لکھ دیا width is equal to 0.4 right آپ اس کو 0.5 0.6 لکھ کے بھی try کر کے دیکھیں یہ کیا فرق پڑے گا لیکن 0.4 میں نے لکھا کہ اس سے adjust ہو جائے گا اور ہمارا تھوڑا time بھج جائے گا تو دیکھیں actually میری requirement یہ تھی کہ side by side یہ lines آ جائے اور ہمیں اس کا comparison معلوم ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ apple میں یہ جو ہے yellow line یہ ہمارا profit ہے total یہ revenue ہے یہ profit ہے اور یہ ہمارا total revenue ہے سارے expenses کارٹ کے ہمیں یہ revenue لیکن sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ vertically bars ہیں ہمیں horizontally اس direction میں چاہیے کوئی بات نہیں وہ بھی آپ بلکل بنا سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہے bar یہاں پہ جو plt bar کا word تھا اس کے ساتھ age ہم نے add کر دیا اس کا meaning ہے horizontal horizontal bar chart تو میں نے یہاں لکھ دیا ہے bar کے ساتھ اپنے age لگانا ہے اور کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے x ticks یہاں function لکھا تھا وہ ہم نے x axis کے لئے لکھا تھا اب ہم horizontally کر رہے ہیں تو یہ جو نام ہے ہمارے یہ ہمارے یہاں show ہونے چاہیے y axis پر show ہونے چاہیے جو ہمارا x axis بن جائے گا اس لئے اس کو ہم y ticks کہیں گے یہ دو point بہت important ہے ایک بات کے ساتھ اپنے age لگانا ہے age represent کرتا ہے کہ horizontal اب آپ کی ایسی lines بن جائیں گی اور y ticks کرنا ہے تاکہ یہ نام بھی آپ کے وہاں موگ ہو جائے اس کو میں run کرواتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہ horizontal ہمارے پاس بن گیا اور نام یہاں آگئے کیسے آگئے یہ y ticks function سے آئے ہیں x ticks لکھیں گے تو x axis یہاں آئیں گے اب ہمارا x axis یہ ہے اور y axis ہمارا یہ ہے اب آپ اس کی practice کیجئے کوئی ایسا point ہے جو سمجھ میں نہیں آیا آپ پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں سائمہ ایک ایڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور بہت شکریہ